یقین ہے ایک بہت بڑا سانیہ ہے لیکن ان لوگوں کے کرب کو زیادہ نہ کیا جائے اس کے لیے جانا بہت ضروری حادثہ کیسے ہوا تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کمانڈر اٹائٹ سویب فاروق ایویشن ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ سویب صاحب آپ کا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس وقت سب لوگوں کے ذہنوں میں بڑا سوال یہ ہے جوڈیشل انکوائری کا وزیراعظم کہہ چکے ہیں بلیک باکس کی بات ہو رہی ہے آپ ایس ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس حادثے کی اسامہ پہلے بھی جو بات ہوئی کہ تین ریزنز ہو سکتی ہیں ہیومن ایرر ہو سکتی ہے اور نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے یا میٹیریل فیلئر ہو سکتا ہے اس حادثے کی صورت میں ہمیں جو زیادہ امکانات ہیں وہ نیچرل ڈیزاسٹر کے زیادہ لگتے ہیں لیکن اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک بجلی آسمان سے بجلی گری ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ پائلٹ کا قصور ہے نہ ایرلائن کا قصور ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لیکن دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل کی اگر ویدر پکچر آپ دیکھیں تو اسلامباد کے اردگیت بہت سے کلاودز جو ہیں وہ کرنٹ بیرنگ موجود تھے اس کی جو ویدر پکچر میں واضح ہے اور اس کو اوائیڈ کرتے ہوئے پائلٹ اگر لینڈنگ کی کوشش کرتا رہا ہے جو کہ ایک بڑا ماہر پائلٹ تھے نور اللہ افریدی اور ایوییشن کی دنیا میں ان کا بڑی ایک ریسپیکٹ ہے اور پروفیشنل آدمی تھے اور اس صورت میں اینوم کے نئے میٹیریل فیلئر ہوا ہو اور ان کا ریڈار جو ہے ویدر ریڈار کام نہ کر رہا ہو یا کوئی اس کو اوائیڈ نہ کر پائے ہوں اور وہ کسی کرنٹ بیرنگ کلاوڈ میں چلے گئے ہوں جس کی وجہ سے یہ دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر کی دوسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے جس میں آوائیڈ کیا جا سکتا تھا یہ آوائیڈبل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آسمانی بجلی کی صورت میں آن آوائیڈبل ہوگا یہ جو ہمارا بلیک باکس مل گیا ہے یہ بہت سی باتیں بہت واضح ہو جائیں گی جیسے ہی اس کی وائس ریکارڈرز سنا جائے گا اور بہت سی باتیں انشاءاللہ بڑی جلدی کلیر ہو سکتی ہے کتنی دیر لگ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کتنا وقت چاہیے کہ یہ سارا ملبہ اکٹھا کیا جائے اس کے بعد تحقیقات جو ہیں کچھ سامنے آ سکے ابھی تو کہا جا رہا ہے موسم کی بات کی جاری ہے کبھی پائلٹ کے بارے میں بات کر دی جاتی ہے بات یہ ہے اسامان کہ اگر وائس ریکارڈر سن لیا جائے تو بہت سی چیزیں تو واضح ہو جاتی ہیں لیکن انکوائریز جو ہوتی ہیں ان کو ان تمام باتوں کو کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے ایکچول گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ تو ایکسیڈنٹ کس اینگل پر ہوا ہے کیسے جہاز گرا ہے وہ اس کے پارٹس کے ماہرین اس کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں اینگل اور کس سپیڈ پر جا کر نیچے لگا ہے اور کس پارٹ میں کیا کیا خرابی تھی یہ تمام چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا جا سکتا ہے میرے نزدیک اگر ٹھیک طریقے سے یہ اگر اس کی انکوائری کی جائے تو بیس دن کے اندر قوم کو تمام ڈیٹیلز اور بڑی مانیوٹ چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں ائر بلو میں ہم نے دیکھا تھا کوئی بات واضح نہیں ہو سکے ذمہ داروں کا تاہیو نہیں ہو سکا ڈیڑھ سال پہلے اٹھائیس جولائی دوہزار دس کو وہ حادثہ ہوا تھا تو یہ پھر پائلٹ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا اس سے بھی نہیں جانا جا سکتا یہ جو بلیک باکس ہے وائس ریکارڈر ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے آخری باتیں بھی اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جو آخری محول تھا اس وقت کوکپٹ میں پائلٹ نے جو باتیں کی جی اگزیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائس ریکارڈر ہے اس کے اندر جو پائلٹ نے ٹاور سے بات چیت کی ہے جو پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ سے بات کی ہے فلائٹ انجنئر سے بات کی ہے یا ایون اس نے اپنے کیبن میں بھی کسی سے بات کی ہے وہ تمام ریکارڈز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو جو بھی ڈیجیٹل اس کے اندر ایکیپمنٹس لگے ہوئے ہیں اور جو بھی اس میں مختلف میٹرز اور چیزیں ڈیجیٹل ہیں اس کا تمام کا ڈیٹا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاز کس فلائٹ کس ہائٹ پر تھا اور کس سپیڈ پر تھا اور اس میں باقی اس کا یہ ڈیٹا بھی اور اس سے بڑی آسانی سے سن کر واضح ہو سکتی یعنی زیادہ مشکل نہیں ہے تحقیقات کرنا ایک بڑا سوال یہ بھی ہے جہاز کی عمر کی بات کی جاری ہے اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جہاز کوئی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے لیکن یہ وقت ہے بریک کا اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا دنیا نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے بریک کے بعد ملتے ہیں طریقہ انصاف نے سانیہ قرال پر تین روزہ سو کا اعلان کیا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ابھی جس طرح ہم پہلے بریک سے گفتگو کر رہے تھے میرے ساتھ ایک کمانڈر ٹائٹ سوہیب فاروق ایویشن ایکسپرٹ ہیں بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو عمر کی بات کی جارہی ہے ابھی وزیاللہ شہباز شریف نے بات کی ہے یہ کتنا فیکٹر ہوتا ہے جہاز کی کوئی عمر ہوتی ہے کہ پچیس سال تیس سال بعد وہ مزید نہ اڑایا جائے اصل میں لائف تو ہوتی ہے کہ جو اس کا ائر فریم ہے اس کی اپنی ایک لائف ہے اور جو جہاز کا انجن ہے اس کی اپنی ایک لائف ہے لیکن وہ جہاز کے انجن بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور جب سیول ایویشن کسی جہاز کو ائر وردینیس کا سیڈیفکیٹ دے دیتی ہے اس کے بعد اس کی ایج میٹر نہیں کرتی ائر وردینیس ایکچلی یہ ثبوت ہوتا ہے اگر وہ پروفیشنلی دیکھا گیا ہو کہ وہ اڑنے کے قابل جہاز ہے یا نہیں بہت پرانے جہاز بھی اڑتے رہتے ہیں پروائیڈڈ کے اس کی تمام وہ چیکس اور اس کے وہ پروائیڈک چیکس اور اس کے جو انسپیکشنز اور ان کی وہ اس سے وہ گزر رہا ہو تو اس کی عمر میٹر نہیں کرتی اچھا اب جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ دن نہیں لگتے اگر صحیح طرح سے تحقیقات کی جائیں بیس دن میں بھی بات سامنے آ سکتی ہے یہ لینڈنگ کے وقت یہ حادثہ ہوا ہے تقریباً دس کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا ائرپورٹ سے چند منٹ کا کہہ سکتے ہیں جہاز کے لیے فاصلہ تھا اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے لینڈنگ پوزیشن میں جہاز نیچے آنا کب شروع ہو جاتا ہے کتنی دور ائرپورٹ سے اور کیا اس وقت پائلٹ جو ہے اس کی انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں کیا بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی ٹابر سے اچھلی ایوییشن میں فلائنگ میں جو جہاز کا ٹیک آف کا ٹائم ہے اور جو لینڈنگ کا ٹائم ہے یہ ہمیشہ سے ہی کرٹیکل ٹائم رہتا ہے ہوا میں وہ ایک خاص سپیڈ سے زیادہ سٹیبل انداز میں جہاز فلائنگ کرتا رہتا ہے لیکن لینڈنگ کے وقت اسے اپنی سپیڈ بھی کم سے کم کرنی ہے اپنے جو ہے وہ ویلز بھی کھولنے ہیں اپنے فلیپس آہ لور کرنے ہیں ڈیفرنٹ اس کی کنفیگریشن میں کہ وہ کنٹرول میں بھی رہے اور کم سے کم سپیڈ پر آئے تو وہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے لینڈنگ کا اور اس وقت ہی حادثات ہونے کے امکانات ہیں اس کو کور کرنے کے لیے دنیا میں جو ہے وہ آئے آئیلیس سسٹم انسٹومنٹ لینڈنگ سسٹمز لگے ہوتے ہیں بیڈ ویدر کی صورت میں جیسے اب کل وہاں پر اگر بہت سے بادل اور وہ چیزیں تھیں تو ان جو پائلٹ ہے جب آلموسٹ لینڈنگ کے پیٹرن میں آ جاتا ہے تو دو ہزار فٹ یعنی پینتیس ہزار پر یہ اچھتیس ہزار پر اڑتے ہوئے کراچی سے آئے ہوں گے تو اس وقت لینڈنگ کے وقت یہ دو ہزار فوٹیا اس سے نیچے یہ جہاز تھا اور اس میں جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے وہ لینڈنگ کے پیٹرن میں آیا وہاں ہوگا اور اس وقت اس کی سپیڈ بھی کم ہوگی اب اس میں جو ہے وہ اگر کلاودز میں آ گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کوکپٹ کے اردگرد سارے کے سارے کلاودز آ جائیں تو انسان کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ جہاز سیدھا ہے یا ٹیڑا ہے تو اس کو انسٹومنٹ کی لینڈنگ کے اوپر ہی ریلائے کرنا ہوتا ہے جو آہ ائرپورٹ پر جو عملہ ہے وہ نہیں بتا سکتا ٹاور سے کہ یہاں موسم خراب ہے آہ بیڈ ویدر ہے آپ یہاں سے واپس چل جائیں یا دوسری طرف سے ہو کر آئیں کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا نہیں جو ظاہر ہے کل جس وقت اس کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی ہے تو جو ائر فیلڈ ہے وہ تو ضرور اس کی فیلڈ سٹیٹ گرین تھی یعنی اس کے پانچ ناوٹیکل مائل کے اندر اندر کوئی کلاود یا کوئی کرنٹ بیرنگ یا کوئی ایسا نہیں تھا تو آہ میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کی فیلڈ گرین دی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب یہ جب لینڈنگ پیٹرن اگر اس سے آہ رنوے سے دس کلومیٹر پر کلاودز ہیں تو پائلٹس کی پروفیشنسی ہوتی ہے اس کو ریٹنگز دی جاتی ہیں انسٹومنٹ ریٹنگز پائلٹ کے اس کردار پر بات کریں گے اگر موسم خراب ہو ایک ہمارے پاس آہ دیکھتے ہیں کب سامنے آتے ہیں اسی پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اس حادثے پر سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سویب پارو کمانڈر ریٹائیڈ ہیں سویب سب پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پائلٹ جو ہے کہا جا موسم کی بھی خرابی ایک وجہ ہو سکتی موسم بڑا خراب تھا اس میں پائلٹ کا کیا کردار ہوتا ہے اگر موسم خراب ہے وہ کیا کر سکتا ہے دیکھیں ایک بڑی حد تک تو پائلٹ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو اس کی بیسک ٹریننگ میں اس کو انسٹومنٹ فلائنگ ٹریننگ سکھائی جاتی ہے جب اردگرد ویدر آ جائے اور آہ بادل آ جائیں تو وہ ٹوٹل باہر کو دیکھے بغیر صرف انسٹومنٹ کے ذریعے بھی ائرپورٹ تک پہنچ سکے اور یہ اس میں ڈیفرنٹ ریٹنگز ہیں اور ائر لائن کے پائلٹ کے لیے ماسٹر گرین ہونا ضروری ہے جو کہ نوراللہ فریدی صاحب ماسٹر گرین ریٹنگ کے پائلٹ تھے اور یہ بہت نیچے تک لانے کے آثورٹی ہوتی ہے ان کو آہ فائیو ہنڈڈ فیٹ تک بھی بغیر دیکھے نیچے تک آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے انسٹومنٹ لینڈنگ سسٹم اندر ہی جہاز میں لگاوا ہوتا ہے جو اپنی رنوے کی لائنمنٹ کو بھی واضح کرتا ہے اور اپنی ہائٹ کو بھی کہ یہ ٹھیک اپروچ پر آہ وہ لینڈنگ کی طرف چلے جائیں اور جہاز موسم کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے اور اسی کے اندر ویدر ریڈار بھی موجود ہوتا ہے کہ جو آپ سامنے آنے والے آہ جتنا بھی ریڈار ہے آہ جتنا بھی کلاوڈز ہیں اس کے بارے میں اس کی سٹینٹ یا اس میں کرنٹ موجود ہے یا نہیں اس کو واضح کرتا ہے تو انسٹومنٹ بھی بہترین ہوتے ہیں اور پائلٹ کی مہارت میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یا میٹیریل فیلئر ہے وہ ریڈار خراب تھا اور یہ کسی کرنٹ بیرنگ کلاوڈ کے اندر گھس گیا ہے جہاز یا پھر ویسے آسمانی بجلی جو ہے وہ اوپر سے گر گئی ہے یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں سیول ایویشن کیا کردار ادا کرتی ہے کیا کام ہوتا ہے سیول ایویشن کا سیول ایویشن دیکھیں دو تین طرح سے بیسک ہیلپ دیتی ہے پہلی تو بات جہاز کو سیڈیفکیٹ دیتی ہے ائر وردینیس کا یہ جہاز اڑانے کے قابل ہے ہر طرح کے ویدر میں اس کے لیے اس کے انسٹومنٹ چیک کیا جاتے ہیں اس کی کیلیبریشن کی جاتی ہیں ان کے مختلف انسپیکٹرز انسپیکشن کر کے ان کی ڈیفرنٹ جو پری آڈکس ہیں وہ چیک کر کے وہ سیڈیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ جہاز اڑانے کے قابل ہے اور ہر فلائٹ سے پہلے کیا دکھا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں فلائٹ کے دیلے ہوتی ہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاز میں ہر چیز ٹھیک ہے جی ہر جہاز کا جو فلائٹ انجنئر ہے اور جو گراؤنڈ انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے سب سے پہلے گراؤنڈ انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ جہاز کو تیار کرتا ہے ہر انجن کے ڈپارٹمنٹ والے ائر فریم کے ڈپارٹمنٹ والے الیکٹرونکس کے ڈپارٹمنٹ والے علیدہ علیدہ اس کا جہاز کلیر ہونے کا اور اس کو فلائی وردی ہونے کا سیڈیفکیٹ دیتے ہیں اور وہ تمام ڈاکیمنٹس پائلٹ کے پاس لائے جاتے ہیں اور پائلٹس ان تمام کو دیکھ کر سائن کرتا ہے اور جہاز ایکسپٹ کرتا ہے وہ سیڈیفکیٹس وہیں گراؤنڈ پر رہ جاتے ہیں اور پھر جہاز اب ہر طرح سے چیک کرنے کے بعد پائلٹ کے پاس چلا جاتا ہے آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک اپنا کام ہے اگر وہ صحیح کردار ادا کرے تو ایسے حادثات بہت کم ہوں پھر کس طرح سے ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے دنیا نیوز میں اس سانے کے حوالے سے لمحہ بلمحہ جو بھی خبریں ہوں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے بریک کے بعد ملتے ہیں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس ٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں کمانڈر ریٹائیڈ سویف پاروک ایویشن ایکسپرٹ ہیں آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہم کیسے بچ سکتے ہیں ایسے حادثات سے ہم ایک سٹرکٹ قسم کے سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ ایوالو کریں اگرچہ کہ وہ پہلے بھی موجود ہیں اب لائک اس میں ہمارا جو ایئر ٹریفک کا ایریا ہے ٹاور کا اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور آہ ویدر بیڈ ویدر کی صورت میں آہ لینڈنگ پیٹرنز ہی کو آہ کر لیا جائے کہ آور ہیڈ ایرپورٹ آ کر اور وہی سے ہی کلین اور کلیر ایریے ہی میں آہ جو ہے ڈیسینڈنگ کی جائے جہاز آہ ویدر والے ایریے میں سے گزر کر آئے ہی نہ اس طرح مختلف ایس او پیز ایوالو کیا جا سکتے ہیں اور آہ ڈیفرنٹلی آہ میں شروع میں بھی ایک بات کہی تھی جی کہ ہم آہ پوری قوم ایک سانہے کا شکار ایسے ہیں کہ ابھی ایک سو چالیس لاشیں ہم ابھی سیاچین سے نکال بھی نہیں پائے صحیح کہ اس طرح کا سانہہ ایک ایک سو پچیس اس کا آہ ایک اور حادثہ ہو گیا ہمارے پورے ملک کو اس پر بڑا افسوس اور بہت افسوس بہت تکلیف ہے بہت شکریہ آپ کا صحیح پارکسہ کوانڈر ٹائٹ ہم ساتھ آپ نے اس بارے میں گفتوگو کیا اور ہم نے اس کے مختلف پہلوں پر بات کی لمحہ بلہمہ اس سانے کے بارے میں جو بھی خبریں ہوں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہے